دکھوں میں اٹھاتی ہے دکھوں میں جنم دیتی ہے پھر دکھوں میں بچے کی پرورش کرتی ہے یہ نہیں سوتا تو وہ بھی نہیں سوتی ہے روتا ہے تو وہ بھی روتی ہے یہ ہستا ہے تو وہ بھی ہستی ہے اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا وہ کہنے لگا سمہ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا اس نے عرض کیا سمہ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا حضور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمہ ابو کا اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے ماں بری قربانیاں دیتی ہے اس لئے ماں کا دل نہ دکھایا کرو سلکار ادعادم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاعی ایک شخص کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے جان نہیں نکل نہیں بہت قرآنِ قریم کی لادت ہوا دعائیں مانگی گئی لیکن اس کی مشکل حل نہیں ہوتی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدین زندہ ہے یا نہیں بتایا گیا حضور اس کی ماں زندہ ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں سے کہو میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں آنگا وہ بوڑھی ضعیفہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتی ہے کہنے لگی چلتے نہیں سکتی لیکن اللہ کے محبوب کے پاس ضرور جاؤ ہوئی لطریقِ سہار رائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا کل دن سے سکرات میں مبتلا ہے تیرا کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے مطالب کہنے لگی بڑا نمازی تھا اللہ کے رسول بڑا نمازی کی قرآن بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا حج بھی کیا زفاق بھی دیتا تھا جہاد میں بھی حصہ لیتا تھا بہت لیتا تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے تو اس پر راضی ہے کہ نہیں اس بڑی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہنے لگی نہیں حضور میرا دل دکھایا ہے اس میں میرا دل دکھایا ہے ایک دل اس کی بیوی کے ساتھ میرا کچھ تلخ کلامی ہو گئی تلخ کلامی ہو گئی میں نے کہا میرا بیٹا آجائے سے بتاؤں گی کہ تو بستہا تھے میرا بیٹا آیا میرے بتانے سے پہلے اس کی بیوی نے کچھ کہ دیا میں جب اپنے بیٹے کے سامنے گئی تو میرے بیٹے نے میری کوئی نہ سنی بیوی کے بھڑکانے میں مشتہل تھا غصے میں نئے تردے دل بیان کر نہیں تھی اور میرے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنا جوان بازوں اٹھایا اور تیز تھپر میرے چہلے سے یہ مارا میں دور جا گئی میں نے کہا بیٹا میں نے تسری ترقیتے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کی تھی تیرے بچپن میں خود بھوکی رہتی تھی تجھے چھلاتی تھی جو تجھ سے زگرتا تھا میں اس سے لگ جاتی تھی تیرے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی تو بیمار ہوتا تو ساری وقت تجھے اٹھا کر میں لوڑیوں دوتی لیکن آج تیری جوانی میرے لیے رسوائی کا سبب بن کر آئی ہے تو کتنا نمک حرام نکلا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے صحابہ سے فرمایے لطنیا جمع کرو آج بھڑکا ہو پھر مجھے بتا ہوتا ہے بھڑی کہتی اللہ کے رسول آج کیوں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں اس نمک حرام کو ڈالیں گے اس نے بھڑی ماں کے چہے کو تھپڑ مارا وہ اسی قابل ہے جو اسے آج میں ڈال دیا جائے بھڑی زار و خطار رونے لگی پہلے لگی نہیں ہے میرے بھڑی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آج سے جھبرا جائے آخر کی آج تو اس سے بھی زیادہ بھی اتناک ہے وہ بھڑی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آج سے بھی بچ جائے میرا تقدیر میرا تقدیر میرا تقدیر ہمیں صحابہ سلکار رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بیک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے چیخ کرو بوری کھنے نبی اللہ رسول آج بھی گواہ بن جائے میرا رب بھی گواہ ہو جائے میں نے اپنے دوچے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا آخرت میں بھی معاف کر دیا یہاں اس نے ماں کی کا اعلان کیا وہاں اس کی مشکل حل ہو گئی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گیا چل کے روشن یمیرو میرے عزیز نوجوانوں چاہے کچھ ہو جائے کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو